باپ اور بیٹے اور ہرکدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا پچیسوں باپ اور اس کی تیرمی آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگریپا بادشاہ اور برنیکہ کیسریہ میں آئے کہ فستوس سے ملاقات کریں اور ان کے وہاں کافی دن رہنے کے بعد فستوس نے پالوس کا حال بیان کیا اور کہا ایک شخص ہے جسے فیلکس قید میں چھوڑ گیا ہے جب میں یرشلیم میں تھا ترسردار کاہن اور یہودیوں کے بزرگ میرے پاس آئے اور اس کی سزا کے حکم کے طالب ہوئے انہیں میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رائتن حوالہ کریں جب تک کہ مدہ علیہ اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر جرم سے اپنی صفائی کرنے کے لیے عذر کا موقع نہ پائے پس جب وہ یہاں اکٹھے ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر حکم دیا کہ اس آدمی کو لاؤ مگر جب اس کے مدعی اس کے گردہ گرد کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس کے حق میں کسی ایسی بات کا الزام نہ لگایا جس میں مجھے کچھ برائی نظر آتی ہو بلکہ اپنے دین اور کسی یسو کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا اور پولوس اسے زندہ بتاتا ہے جب میں اس طرح کی بحث سے شک میں پڑا تو اس سے پوچھا کیا تجھے یرشلیم جانا منظور ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو مگر جب پولوس نے اپیل کی کہ میرا انصاف شہنشاہ کی بارکہ کی تجویز پر موقوف رہے تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں اس کی نگہ بانی کی جائے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو موسیقی موسیقی